موسیقی اورگانیک اتبادوں کے بکری دیش میں لگتار بڑھ دی جا رہی ہے ساتھ ہی ان کے نریات میں بھی تیزی بنی ہوئی ہے اب تو حالات یہ ہیں کہ دیمانڈ کے مقابلے اتبادن کم رہ گیا ہے ایسے میں سرکار آتم نربھر بھارت مشہن میں مددگار اس سیکٹر کو بڑھاوا دینے کے لیے لوگوں کو ریایتیں دے کر پروچ ساہد کر رہی ہے ووکل فور لوکل اور آتم نربھر بھارت کی مہم کے نارے کی گون جزبار ہونے والے راجعہ کے چنابوں میں بھی سنائی دے رہی ہے اورگانیک اتباد کیسے دیش کو آتم نربھر بنا سکتے ہیں اس کا ذکر پی ایم نے چنابی ریالیو میں بھی کیا ہے چائے کے ایکسپورٹ میں ہی اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کھتر اور بھی کئی آرگانیک پھڑکا ایکسپورٹر ہو سکتا ہے یہاں کے آرگانیک سنتروں کی دوم آج میڈل ایسٹ اور یوروپ تک پہنچ رہی ہے یہاں ایسے آرگانیک پھلوں سبجیوں اور سلاعت سے جوڑی پھسلوں کے اتبادن کے لیے بہت سمبھاونہ ہے بیتے تین سال میں آرگانیک پروڈکٹس کا اتبادن اور ڈیمانڈ میں بڑھوتری ہوئی ہے مدھر پردیش، راجستان اور پوروطر راجو کے بعد اب جیوک کھیتی میں قریب ایک درزن راجو کو شامل کیا گیا ہے ان میں آرگانیک پروڈکٹس کی گھریلو مانگ کا گروہ ٹریٹ سترہ فی صدی ہو گیا ہے جیوک کھیتی کرنے والے کسانوں کو سرکار بھی کئی طرح کی سو بدھائیں دے رہی ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھنے سے اب پروڈکشن بڑھانا ضروری ہو گیا ہے جیدی ہم ایکسپورٹ کو فوکس کر سکیں تو یہ بہت کچھ فائدہ مند ہو سکتا ہے ہماری ایکانومی کے لیے تتہ ہمارے کسانوں کے لیے جہاں پر ہمارا فوکس ہے کہ کسان کی انکم ڈبل کی جائے اور یہ بہت ہی آزانی طریقے سے ہو سکتا ہے کیونکہ ایکسپورٹ کے اندر پرائیس ریلائزیشن کافی کچھ سبسٹینچلی ہائر ہوتا ہے کمپیرڈ ٹو ڈومیسٹک پرائیسز ویڈیٹی سوڑڈ اینڈا مارکٹ